موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج کا جو بلوگ ہے وہ میں جمعہ کے دن سے سٹارٹ کر رہی ہوں جمعہ ہے اور اپنے زان ہے وہ جو سن لیے ہوں گی اور جمعہ کے دن جو ہے وہ اچھا خاصا رش ہوتا ہے جو کہ اپنے ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا اور میری جو کچھن کے سیٹنگ ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے ابھی تک فنیش نہیں ہوئی ہے سو میرا کام جو ہے وہ دیرے دیرے چل رہا ہے اور ابھی میں سلولی سلولی جو ہے کچھن کو سیٹ کری رہی ہوں ایبری ڈی جو ہے وہ کچھنے کچھ ڈیفرنٹ نیو سیٹنگ آئی جاتی ہے سو ابھی بھی جو ہے میری سیٹنگ چلی رہی ہے ہوپلی میری جو کچھن کی سیٹنگ ہے وہ جلدی ہو جائے گی سو آج جو میرا آپ کو ریسپی دینے والی ہوں وہ ہے پلاو کی ریسپی جو کہ آپ دال گوز کے ساتھ اور آپ چاہے تو مٹن یا چکن کھری کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ جو پلاو کی ریسپی ہے یہ زیادہ تر سادھیوں میں اور وغیرہ میں بندہ ہے سو آئی ہوپ آپ کو جو ہے ریسپی پسند آئے گی اور یہ گرینچلی جو ہے وہ میں نے کیوپ نکالی تھی کوافی کیوپ لگ رہی تھی اور یہ جو دوپیر کے ٹائم پہ ویدھر کافی سیٹنلی چینج ہو گیا تھا تو میں نے اس کا بھی چھوٹا ایسا خلیپ نکال کے رکھا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے باریش ہونے والی لیکن باریش ہو ہی نہیں تھی سو لیس کو لیکن سو لگ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں نے دائل جو ہے وہ بوائل کرنے کے لیے جب تک دال میں دل PAVAN ایک ڈال زیارہ میں آپ کو بھی ڈال 68s شاہوال میں اس کے اندازہ لیمیں سکس کر کے ڈال دیا تھا جس سے چاہوال بلکل خیلے خیلے بند ہے شاہوال میں ڈالنے کے لیے میں نے لیا ہے تھوڑی سی فرائیڈ اینس چنا ڈال 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 اور ساتھ میں میں نے لیا ہے تھوڑا سا ہارا دھنیا جب رائز بوائل ہو گئے تھے تو میں نے اس کو ڈرین کر لیا تھا تھنڈے پانی کے ساتھ ہی میں نے اس کو ڈرین کر لیا ہے اور جب تک یہ ڈرین ہوں گے اور تھنڈے ہوں گے تب تک میں جو ہے پھلاو کی تیاری سٹارٹ کر دیتی ہوں پھلاو بنانے کے لیے میں نے سیم پاٹ کو ہی میں نے واش کر کے لیا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور میں نے اس کے اندر تھوڑا سا گھی ڈالوں گی فلیورنگ کے لیے اور تھوڑی سی کچھ بو کے لیے اور ساتھ میں میں ڈالوں گی زیرہ اور سینیمن سٹک اور میں نے اس میں ڈالی ہے ایک الائچی اور اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا سٹار انیس جس کو میں نے تھوڑا سا بریک کر کے ڈال دیا ہے اور اب جب یہ سب کچھ سپلٹر ہوگا تو میں اس کے اندر جو بھی میں نے پھلاو کے لیے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے جب یہ ساری چیزیں تیل میں اچھے سے فرائے ہو جائیں گی تو میں اس کے اندر رائز ڈال کے میں اس کو آدھے پونے گھنٹے کے لیے پلکل سلو فرم پر میں نے اس کو خوک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ پلاو آپ چاہئے تو دال کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ چکن کری، مٹھن کری، بیس کری کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ پلاو بہت سمپل ہے اور بہت بہت ٹیسٹ ہی لگتا ہے اب ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا رائز کو ہمیں اوور کچھ نہیں کرنا ہے جب ہم اس کو بوائل کریں گے تو ہم اس کو تھوڑا کچھا ہی رکھیں گے کیونکہ ہم بعد میں اس کو آچھے سے دم دیں گے اگر رائز بہت زیادہ کک ہوں گے تو وہ ٹوٹنے لگیں گے اور پلاو کی جو لکھ ہے وہ بلکل بھی آچھی نہیں آئی گے جب تک میرا پلا ہو رہا تھا تب تک میں نے دال میں جو ہے نور کی کیوب ڈال دی تھی یہ ایک پیکٹ میں جو ہے دو آتی ہے یہ چکن مٹن کیوب آتی ہے چکن کیوب بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گی ساتھ میں میں نے جو ہے دال گوز کا مسالہ بھی ایٹ کیا ہے یہ دال گوز کا مسالہ جو ہے وہ انڈیا سے میں لے کے آئی ہوں اور ساتھ میں میں نے دال میں بہت سارا دھنیا اور پھدینہ بھی ایٹ کیا ہے جس کے بینہ دال بلکل ٹیسٹ لیس لگتی ہے سو اگر اب دال بنائے تو اس میں بہت سارے دھنیا اور پھدینہ ڈالیں اور یہ دیکھیں میرے پلاو کی جو لک ہے ماشاءاللہ بہت اچھی آئی ہے دال کو جو ہے ہمیں سال سلو فلیم پہ ہی کوٹ کریں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے موسیقی 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 موسیقی